اسلام علیکم فرینڈز دوستو آج کے لیکچر میں ہم ریلے کریٹیریا سٹڈی کریں گے دوستو اس سے پہلے ہمہاں ڈیفریکشن ایٹ سرکولر پرچر سٹڈی کر چکے ہیں آج کے لیکچر میں ہمہاں ریلے کریٹیریا سٹڈی کر رہے ہیں جو کہ ڈیفریکشن کے بارے میں ہیں تو دوستو آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب رات کے وقت کوئی گاڑی آتی ہے اور وہ گاڑی جب آپ سے بہت دو رہو تو آپ کو اس گاڑی کی جو دو ہیڈ لائٹس ہے وہ ایک ہی نظر آتے ہیں اور جب وہ گاڑی آپ کو قریب آتی ہے تو آپ کو ریالیز ہوتا ہے کہ یہ ایک ہیڈ لائٹس نہیں ہے یہ دو ہیڈ لائٹس ہیں اور جب وہ گاڑی اور آپ کے قریب آتی ہے تو آپ کو ہنڈر پرسن جو ہے شوٹی کے ساتھ اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ دو ہیڈ لائٹس ہے جب وہ دور ہو تو آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ ایک ہیڈ لائٹ پولی گاڑی ہے یا دو ہیڈ لائٹ پولی گاڑی ہے لیکن جب وہ گاڑی آپ کے توڑی بہت قریب آتی ہے تو ایک وقت میں آپ کو ریالیز ہوتا ہے کہ یہ دو ہیڈ لائٹس ہے یہ موٹر سائیکل نہیں ہے یہ کوئی کار ہے اور جب اور بھی بہت قریب آتی ہے تو آپ ہنڈر پرسن شور ہو جاتے ہیں کہ یہ دو ہیڈ لائٹس ہے یہ موٹر کار ہے تو یہ جو پہلا کیس ہے اس کیس کو ہم آن ریزالڈ کیس کہتے ہیں یا ناٹ ریزالڈ کیس کہتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ ایک ہیڈ لائٹ والی گاڑی ہے یا دو ہیڈ لائٹ پولی گاڑی ہے اور اس والی کیس کو جسٹ ریزالڈ کیس کہتے ہیں یا لیمٹنگ کیس اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کو یہ ریالائز ہوتا ہے کہ یہ دو ہیڈ لائٹس ہیں اور اس کیس کو ہم will result کیس کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ شور ہو جاتے ہیں کہ یہ دو ہیڈ لائٹس ہیں اور یہ ان کے درمیان کچھ سپیس ہے تو اسی وجہ سے اس کو will result کیس کہتے ہیں اب آتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے دوستو اگر ہم دیکھیں جب گاڑی یہاں پہ ہو تو آپ کو ایک لائٹ دیکھتی ہے کیونکہ یہاں سے آنے والی ریز ریز آف لائٹ کے درمیان جو انگل ہے وہ انتہائی کم ہوتی ہے اور اس کیس میں آنے والی ریز آف لائٹ کے درمیان جو انگل ہے وہ توڑی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے درمیان جو انگل ہے وہ اور بھی زیادہ ہوتی ہے تو جب انگل زیادہ ہو تو آپ کو دو اپجیکٹ یا دو لائٹس جو ہے وہ نظر آتے ہیں آپ کو کلیر ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ میں ڈرا کرنا چاہتا ہوں اگر میں یہاں سے ایک لائٹ سے آنے والی ریز جو ہے وہ یہاں تک انچو اگر آپ یہاں پہ کڑے ہیں یہ ایک ہیڈ لائٹ کی ریز ہے اور دوسری لائٹ کی ریز جو ہے وہ میں یہاں تک جو ہے ڈرا کر دو تو یہ انگل جو ہے یہ انتہائی کم ہوتی ہے اگر میں اس کو یوں ڈرا کرو آپ کے آنکھوں میں صحیح طرح میں اس کو ڈرا کر دوں تو یہ انگل جو ہے انتہائی کم ہے اور آپ کو ایک ہی لائٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے اس کے مقابلے میں اگر یہاں سے میں دو لائٹ ریز ڈرا کر دوں یہاں سے اور دوسری لائٹ سے میں ریز لائٹ ڈرا کر دوں تو یہاں پہ بننے والی انگل جو ہے وہ زیادہ ہے اس کمپیر ٹو دی فرسٹ ون اگر اس کو میں صحیح طرح یہ دو لائٹس ہے یہاں سے میں نے ڈرا کر دیئے تو یہاں پہ جو انگل بن رہی ہے وہ زیادہ ہے اس کے مقابلے میں اگر یہاں سے آنے والی لائٹس کے درمیان انگل اگر میں دیکھو تو دیس ویل بی لائک دیس ون یہ دیکھو یہ انگل بہت زیادہ ہے پہلے دو کے مقابلے میں تو لہٰذا ہمیں دو ہی ابجیکٹس یا دو لائٹس جو ہے وہ نظر آتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ جتنی یہ انگل زیادہ ہے اتنی ہی ہمیں کلیر لی دو ابجیکٹس جو ہے یا دو ہیڈ لائٹس نظر آتے ہیں اب آتے ہیں اس کو ہما ڈی فریکشن کے طرح ایکسپلین کرتے ہیں ان تینوں کیسز کو یعنی یہ ناٹ ریزولڈ کیس ہے یہ جسٹ ریزولڈ کیس ہے اور یہ ویل ریزولڈ کیس ہے ان تینوں کیسز کو ہما ڈی فریکشن کے طرح سٹڈی کرتے ہیں یہ جو ہے یہ میں نے ایک ڈیگرام بنایا ہوا ہے آن ریزولڈ کیس کا جس میں جو ہے دو لائٹس سورسز ہے ایک سلیٹ ہے اور ایک سکرین ہے اور یہ سکرین پہ بننے والے ڈی فریکشن پیٹرن ہے دوستو اس سلیٹ کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ آپ کی آنکھیں ہیں یہ جو ہے آپ کی آنکھوں کی اپننگ ہے اور اس سکرین کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ سکرین جو ہے یہ آپ کی آنکھوں کی ریٹینا ہے وہی ہے اور یہ موٹر کار کی دو لائٹس ہیں ٹھیک ہیں تو ان دو لائٹس کے درمیان جب سپیس کم ہو یہ سپیس کم ہو تو اس سے آنے والے لائٹ جب اس سلیٹ پہ پڑتی ہے اور یوں ڈی فریک ہوتی ہے اور اس لائٹ سے آنے والی لائٹ اس لیٹ پہ پڑتی ہے اور یوں ڈیف ریک ہوتی ہے تو یہ پہلے والے لائٹ جو ہے سورس آف لائٹ سے ہمارے پاس یہاں پہ ڈارک فرنجز اور برائٹ فرنجز بنیں گے اور یہاں پہ بھی ہمیں اس لائٹ کے وجہ سی بھی ہمیں ڈارک فرنجز اور برائٹ فرنجز جو ہے وہ ہی بنیں گے یعنی یہاں پہ میں نے شو کیا ہے یہ جو ہے یہ فسٹ لائٹ کی یعنی ایک لائٹ کی مکسیما ہے یوں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے دوسری لائٹ کی مکسیما ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی کلوزڈ ہے جب کلوزڈ ہے تو ہمیں یوں جو ہے ایک ہی برائٹ فرنجز جو ہے ہمیں نظر آئے گا یعنی یہ دو لائٹس جو ہے یہاں پہ ہمیں ایک ہی لائٹ جو ہے وہ نظر آئے گی یعنی اس کا ایک ہی برائٹ فرنجز جو ہے ہمیں نظر آئے گا اور دونوں کا جو ڈارک فرنجز ہے وہ بھی ہمیں نظر آئے گا ہمیں یہاں پہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ دو برائٹ فرنجز یہاں پہ اس پوائنٹ پہ ہیں یا دو ڈارک فرنجز یہی کہی اس پوائنٹ پہ ہیں تو ہمارے جو آنگل کا جو ریٹینا ہے وہاں پہ ہمیں ایک ہی لائٹ دیکھے گی کیونکہ دونوں لائٹس کی جو برائٹ فرنجز ہے وہ ایک دوسرے پہ اور لیپ ہوتے ہیں اس کو ہم ریکگنائز ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ دو برائٹ فرنجز ہے ہمارے آنگوں میں ایک ہی برائٹ فرنجز جو ہے وہ نظر آئے گا تو یہاں پہ جو انگل ہے یہ انگل جو ہے انتہائی کم ہے یا یہ انگل جو ہے وہ کم ہے جس کی وجہ سے ان دونوں لائٹس کی وجہ سے جو برائٹ فرنجز بنتے ہیں جو میکسیما ہے وہ ایک دوسرے کو اور لیپ کرتے ہیں اور ہمارے پاس یوں ہی ایک ہی برائٹ فرنجز نظر آتے ہیں اس کے بعد جب گاڑی موٹر کار ہمیں قریب آتی ہے تو ہمیں ریالائز ہوتا ہے کہ دو ہیڈ لائٹس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ دو لائٹس کے درمیان سپیس زیادہ ہو تو یہاں پہ بننے والی انگل جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور یہاں پہ بننے والے برائٹ فرنجز کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ توڑا زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ میں نے شو کیا ہے یہ ایک لائٹ کی برائٹ فرنجز ہے یوں یوں بن رہا ہے یوں اور یہ دوسری لائٹ کی برائٹ فرنجز ہے جو یوں بن رہا ہے اور فائنلی ہمیں جب دیکھے گا تو یہ ایک برائٹ فرنجز ہمیں دیکھے گا اور یہ ایک bright finish ہاں میں دیکھے گا تو اس کی وجہ سے ہمیں realize ہوگا کہ یہ دو head lights ہے یہاں پہ دو sources of light ہے یا اگر یہاں پہ کوئی دو objects ہے تو ہمیں realize ہوگا کہ یہ دو objects ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں just result case یا limiting case اور یہاں پہ بننے والی angle جو ہے اس کو ہم angle of resolution کہتے ہیں کیونکہ یہ minimum angle ہے جسے ہمیں realize ہوتا ہے کہ یہ دو objects ہے یا دو head lights ہے اس کو ہما just result case کہتے ہیں اب جب گاڑی اور قریب ہمارے پاس آتی ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہم 100% sure ہو جاتے ہیں کہ یہ دو lights ہے تو یہاں پہ میں نے شروع کیا ہے کہ یہ دو lights ہیں ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ زیادہ ہے اور یہاں پہ بننے والی جو angle ہے وہ اور بھی زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پہ screen پہ یا ہمارا جو retina ہے وہاں پہ جو bright fringes نظر آئیں گے اس کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوگا یعنی یہاں پہ ایک bright fringe یوں بنے گا اور یہاں پہ bright fringe یوں بنے گا یہاں پہ میں نے شروع کیا ہے یہ ایک source of light کے bright fringe ہے اور یہ دوسرے source of light کے bright fringe ہے لہذا یہاں پہ ہمیں clearly نظر آئے گا کہ یہ دو lights ہیں تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تینوں cases جو ہے یہ diffraction کی وجہ سے ہیں اور یہ جو angle ہے جہاں سے ہمیں جس پتا چل جاتا ہے کہ دو light sources ہے اس کو ہم کہتے ہیں angle of resolution اور اس کو ہم theta r سے represent کرتے ہیں یعنی angle of resolution اور this is equal to sine inverse 1.22 lambda divided by d یعنی اس کو ہم پچھلی lecture میں discuss کر چکے ہیں وہاں پہ ہم نے ایک equation نکالی تھی کہ sine theta is equal to 1.22 lambda divided by d تو this theta is called angle of resolution یعنی وہ minimum angle جس سے ہمیں realize ہوتا ہے کہ یہ دو object نہیں ہے ایک object ہے اس کو ہم angle of resolution کہتے ہیں اور angle of resolution is equal to sine inverse 1.22 lambda divided by d تو اس کے اس کے لئے relay نے ایک criteria بنایا ہے جس کو ہم relay criteria کہتے ہیں according to this criteria the images of two point objects are said to be just resolved if the separation between them is such that the principal maxima of image of one falls on first minima of image of other and vice versa مطلب یہ ہوا کہ دو object اس وقت ہمیں realize ہوتے ہیں جب دو sources کا maxima ایک کا maxima یعنی ایک یہ جو ہے یہ ایک maxima of first light ہے یہ جب minima first minima of second light کے اوپر ہو یعنی یہ ایک maxima ہے ایک light کا یہ بالکل just above the minima of second light کے اوپر ہے تو جب یہ والی situation ہو تو ہمیں دو objects جو ہے realize ہوں گے ہمیں feel ہوگا کہ یہ دو objects ہیں اور یہ اس وقت جب ایک light کی ایک source of light کا maxima دوسرے light کے minima کے اوپر ہو جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ دو maxima ہے ایک کا maxima یہ والا maxima دوسرے کے minima کے اوپر ہے اور یہ maxima اس کے minima کے اوپر ہے جب یہ situation ہو تو ہمیں realize ہوتا ہے کہ یہ ایک object نہیں ہے یہ دو objects ہیں تو this is something about the related character thank you